اسلام علیکم ویورز آج میں آپ کے ساتھ کیمہ بھرے کریلے کی بہت ہی مزیدار سی ریسیپی شیئر کروں گی تو چلیے شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں میں نے تقریباً آدھا کلو کریلے لیے ہیں اور انہیں اچھی طرح سے دھو کے صاف کر لیا ہے اب چلی کی مدد سے میں کریلوں کے اوپر والی سکن کو اس طرح سے اتار لوں گی ویسے تو کریلوں کی یہ سکن کوکنگ میں استعمال ہوتی ہے اگر آپ چاہیں تو آپ بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن میں اپنی اس ریسیپی میں یہ استعمال نہیں کروں گی یہ دیکھیں جی ہمارا کریلہ اچھے سے صاف سترا ہو گیا ہے اب ہم اس پر چوری کی مدد سے ایک سیرے سے لے کر دوسرے سیرے تک کٹ لگا لیں گے اب اسے اندر سے اچھے سے صاف کر لیں گے اس کا گودہ اور بیچ گرہ نکال لیں گے تو اس کے لئے میں ایک چھوٹے چمچ کی مدد لوں گی چمچ کی الٹی سائیڈ سے میں اسے اندر سے اچھی طرح سے کرج ہوں گی تو یہ بیچ اور گودہ وغیرہ نکال لیں کے لئے ہمیں آسانی ہوگی اب چمچ کی سیدھی سائیڈ سے یہ گودہ اور بیچ ہم نکال لیں گے اسی طرح سے میں نے سارے کریلے اچھی طرح سے چھیل کر صاف کر لیے ہیں اب میں ان سارے کریلوں کے اندر اور باہر اچھی طرح سے نمک چھڑک کر لگا لوں گی اور نمک لگانے کے بعد ان کو ہلکے سے مل لوں گی تاکہ سارے کریلوں پر ایک جیسا نمک لگ جائے نمک لگا کر کریلوں کو آدھے سے ایک گھنٹے کے لئے رکھ دیں گے اگر آپ کے ہاں دھوپ آتی ہے تو اچھی بات ہے آپ دھوپ میں رکھ دیں اس سے کریلوں کی زیادہ کڑواہٹ نکلے گی اور جلدی نکل جائے گی اور اگر دھوپ نہیں آتی یا آپ کے پاس وقت کم ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ ایسے ہی تھوڑی دیر کے لئے رکھ دیں تاکہ ان سے کڑواہٹ نکل جائے تو چلیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ کیمہ بھرے کریلے بنانے کے لئے کریلوں کے علاوہ ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت ہوگی ایک بڑا کپ ہمارے پاس کیمہ ہے چھوٹا بڑا جو آپ کو اپساندھو وہ کیمہ آپ لے سکتے ہیں اسے بھی میں نے دھوکے خوشک کر لیا ہے میڈیم سائز کے تین ٹیمارٹر ہیں گٹے ہوئے میڈیم سائز کے ہی دو پیاز ہیں دو ہری مرچے بھی کٹی ہوئی استعمال کریں گے یہاں یہ ایک بہت زبردست سی لال ہو چکی تھی مجھے پساندھی تو میں نے اسے بھی شامل کر لیا ہے اور ساتھ ہی یہ لسن اور ادرک کا پیسٹ ہے یہ بھی دو چمچ چاہیے ہوگا یہ ایک چمچ لسن کا پیسٹ ہے اور ایک چمچ ادرک کا پیسٹ ہے اب آ جاتے ہیں خوشک مثالوں کی طرف تو یہ ہے ایک کڑی پتہ اس کے ساتھ ہی ہمیں چاہیے ہوگا ایک ٹکڑا دارچینی کا اور ایک موٹی الائچی ایک ٹیبل سپون سرخ مرچ کا پاورڈر استعمال کریں گے اور ہاپ ٹی سپون یہاں میں نے نمک لیا ہے نمک ہم کم ہی استعمال کریں گے کیونکہ پہلے بھی ہم نے نمک کریلوں پر لگا کر رکھا ہوا ہے وہ دھونے پر بھی سارے کا سارا نمک نہیں نکلے گا ہاپ ٹی سپون یہاں ہمیں حلدی بھی چاہیے ہوگی ون ٹی سپون فل جہاں میں نے شامل کیا ہے دردرہ پیسا ہوا سوکا دنیا ہاپ ٹی سپون گرم سالہ اور ہاپ ٹی سپون زیرہ پاورڈر کریلوں کو نمک لگا کر رکھے ہوئے تقریباً آدھا گھنٹے سے زیادہ کا وقت گزر چکا ہے میں نے انہیں اچھی طرح سے کھلے پانی میں دھو لیا ہے اب انہیں اچھی طرح سے اس طریقے سے نچوڑ لیں گے اب یہاں میں نے کڑائی میں دو کپ ککنگ اوئل کے ڈال کے میڈیم آنچ پر گرم کر لیے ہیں اب میں اس میں کریلے شامل کروں گی اور میڈیم آنچ پر ہی ان کو فرائے کروں گی کوشش کریں کہ کریلے فرائے کرنے کے لیے صرف اتنا ہی اوئل استعمال کریں جتنا ہماری ککنگ میں استعمال ہو جائے کیونکہ پچ جانے والا ککنگ اوئل کڑوا ہو جائے گا اور وہ کریلوں کے علاوہ کسی اور ریسیپی میں استعمال نہیں ہو سکے گا میڈیم آنچ پر کریلے لائٹ گولڈن ہو چکے ہیں اب ہم انہیں نکال لیں گے اب ہم کڑائی سے اضافی آئل نکال لیں گے صرف آدھا کپ ککنگ آئل کا ہم رہنے دیں گے جس میں ہم اپنی ککنگ سٹارٹ کریں گے اب اس میں لسن اور ادرک کا پیسپ ڈالیں گے اور اسے بھی گولڈن ہونے تک فرائے کر لیں گے بہت ہی زبردست کشبو کے ساتھ ہمارے لسن ادرک فرائے ہو چکے اب ہم اس میں کیمہ شامل کریں گے اس کے ساتھ ہی ہم اس میں شامل کریں گے قریبتہ موٹی لائچی اور دارچینی اب ہم کیمہ کو اچھی طرح سے اس وقت تک فرائے کریں گے جب تک کہ کیمہ میں موجود پانی ختم نہیں ہو جاتا کیمہ سے پانی خوشک ہو چکا ہے اب ہم اس میں شامل کریں گے نمک، مرچ اور حلدی اور انہیں اچھے سے مکس کر لیں گے ساتھ ہی ہم اس میں شامل کریں گے کٹی ہوئی ہری مرچیں اور کٹے ہوئے ٹیمارٹر اسے بھی ہم اچھی طرح سے مکس کریں گے اور ڈھکن لگا کر اگر آپ کے پاس کیمہ چکن کا ہے تو پھر تو آپ کو ہلکی آنچ پر رکھ کر پکانے کی ضرورت نہیں آپ کٹی مارٹروں کے ساتھ اسے اچھی طرح سے بھونیں تو آپ کا کیمہ ریڈی ہو جائے گا مگر چونکہ میں بڑا کیمہ استعمال کر رہی ہوں تو میں اسے بیس منٹ کے لیے ہلکی آنچ پر دم لگا کر پکنے کے لیے چھوڑ دوں گی اب جو کوکنگ آئل ہم نے کریلے فرائی کرنے کے لیے استعمال کیا تھا اسی میں سے آدھا کپ کوکنگ آئل کا ہم ایک فرائنگ پین میں ڈالیں گے اور چاپ کی ہوئی پیاز کو اس میں شامل کر کے اس کو بھی فرائی کر لیں گے اب اس پیاز کو ہم بہت زیادہ فرائی نہیں کریں گے لائٹ گولڈن ہونے تاکہ اسے فرائی کریں گے اور اسے نکال لیں گے اب ہم اس پیاز کو بھی دم لگے ہوئے کیمے میں شامل کر لیں گے پیاز شامل کرنے کے بعد ہم کیمے کی آنچ کو تھوڑا سا تیز کر لیں گے اب ہم میڈیم آنچ پر پیاز کو کیمے کے ساتھ اچھی طرح سے فرائی کریں گے اور ساتھ ہی اس میں شامل کریں گے سکہ دنیاں دردڑا پیسا ہوا گرم مسالہ اور سفید زیرہ تو لیچے جی ہمارا بہترین سا کیمہ ریڈی ہو چکا ہے اب ہم ان ساری چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کریں گے اور چولہ بند کر دیں گے اب جو کریلے ہم نے پہلے سے فرائی کر کے رکھے ہوئے ہیں چمچ کی مدد سے ان سب میں کیمہ بھر لیں گے سارے کریلوں میں کیمہ بھار چکا تو اب ہم انہیں کسی موٹے دھاگے سے اوپر سے باندھ لیں گے تو یہ دیکھئے اس طرح سے ہم کریلوں کو موٹے دھاگے سے لپیٹ کر باندھ لیں گے آپ کی آسانی کے لیے میں ایک اور کریلہ لپیٹ کر دکھاتی ہوں اس طرح سے لپیٹنا آسان بھی ہے اور بندے ہوئے اچھے بھی لگیں گے اور کھانے والوں کے لیے بھی کھولنے میں آسانی ہوگی اب بچے ہوئے کیمہ کو ہم برطن کے درمیان میں سیٹ کریں گے اور بندے ہوئے کریلوں کو کیمہ کے اوپر رکھ کے اچھی طرح سے انہیں بھی سیٹ کر لیں گے اب چونکہ اتنے پروسیجر سے گزرنے کے بعد کیمہ اور کریلے بلکل تھنڈے ہو چکے ہیں تو سرپ کرنے سے پہلے ہم انہیں گرم کر لیں گے گرم کرنے کے لیے دو منٹ ہم ایک سائٹ سے رکھیں گے اور پھر انہیں پلڑ لیں گے اور دو منٹ ہم دوسری طرف سے رکھ کے انہیں گرم کر لیں گے ہمارے بہت ہی زبردست اور مزیدار سے کیمہ بھرے کریلے ریڈی ہیں اب ہم انہیں ڈش آؤٹ کر لیتے ہیں کیمہ بھرے کریلے بنانے کے لیے اگرچہ تھوڑی سی محنت چاہیے ہوتی ہے لیکن یہ آپ کی دعوت کو چار چاند لگا سکتی ہے ضرور ٹرائے کیجئے گا انشاءاللہ سب کو پسند آئیں گے اور کوئی بھی تعریف کیے بغیر نہیں رہ سکے گا میری ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور سبسکرائب بھی ضرور کیجئے گا اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو اللہ حافظ